ٹیک ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانت سے کشمیر نیوز اینڈ ویوز بولٹن ساتھ ساتھ وہاں کی روز میرا زندگی کے عوامی واقعات کا حطہ کرتا ہے یہ نیوز بولٹن این آئی کی کرٹسی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے جمہو کشمیر کے پلواما ڈسٹرک کے پامپور علاقے میں چوتھی آئی ٹی کانفرنس کا مسلم ایڈوکیشن انسٹیٹوشن میں انعقاد ہوا اس ایونٹ کا مقصد سکول کے طلبہ و طالبات میں آئی ٹی کے شعبہ کی آگاہی پیدا کرنا تھا کہ طلبہ و طالبات فیس بوک اور ووٹس ایپ سے بڑھ کر بھی آئی ٹی کی دنیا کو سمجھ سکیں یہاں پہ فورت آئی ٹی کانفرنس ہوئی اور ایز اپارٹسمنٹ ہمیں کافی چیزیں سیکھنے کو ملی جیسے کہ آئی ٹی کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا کمپیوٹر سائنسز اور آل ادر ان دی سیم فیلڈ ہم نے بہت کچھ سیکھا اور ایسے بھی یہ کانفرنس ہوتی رہی ہے اور ہم پارٹسپیٹ کرتے رہے ہیں اور اس سال ہماری ماشاءاللہ چوتھی کانفرنس تھی اور چوتھی بار ہم نے پارٹسپیٹ کرا اور چوتھی بار ہم چوتھے سال رہے ہیں اور ایک چھوٹی موٹی کوشش ہے اپنی سوسائیٹی چھوٹے بچوں کو یہ بتانا کہ آئی ٹی کھالی واتسپ اور فیس بوک کا نام نہیں ہے اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہونا چاہے کہ آئی ٹی ہم تب کہیں گے جب یہ ہماری زندگی میں جو بھی روز مارا کی زندگی ہے اگر ہم اس میں کچھ آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پتا ہوگا کہ کووڈ کے ٹائم پہ کووڈ ایک آئی ٹی کے لیے بلیسنگ ان ڈیزگائز بھی آیا کیونکہ کووڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ بینک میں جانے کے بغیار بھی آپ بینکنگ کر سکتے ہیں اور ہوسٹیل جانے کے بغیار بھی آپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن آن بلائن بھی لے سکتے ہیں ریگولرلی کانفرنسز کرتے ہیں ہاری یر کرتے ہیں اور یہ آج ہماری فورتھ آئی ٹی کانفرنسز ہے جس میں ہم جو پاپور کے عرف گرد جو سکول ہے دس پندرہ سکول ان کو یہاں بلاتے ہیں ایکسپرٹس from the valley whether they are academicians whether they are senior developers or senior آئی ٹی کانسلٹنٹس وہ ہمیں یہاں آتے ہیں اور ان بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں جو ہمارا پرائیمری فوکس اس کانفرنس کا ہوتا ہے ہم لوگ انکریش کرتے ہیں بچوں کو کہ they should learn skills skills that will empower them skills that will motivate them and encourage them پرکاش پرو کے موقع پر نگر کیرتن کے رنگ ہر طرف خودمپور میں پھیل گئے اس سلسلہ میں خصوصی ریپورٹ دیکھئے مہا نگر کیرتن کا اجوزن کیا گیا ہے یہ دی جی پی سی خودمپ کی طرف سے ہے ہر سال یہ ہوتا ہے یہ سپیشلی ہم سال میں ایک ہی بار کرتے ہیں جب گرناندی جی کا پروب ہوتا ہے پرکاش پروب بولا جاتا ہے پرکاش پروب ہوتا ہے تب ان کا یہ نگر کیتر ان کا ایک خاص میسج جو ہے اس کو پھیلانے کے لیے وہ سنگت کو جا جو یہاں کے لوگ ان کو درشانے کے لیے یہ جو اجوزن کیا جاتا ہے اور اس کا ایک بڑی اچھی طرح سے جو ہے نکالا جاتا ہے یہاں لوگ باہر سے گتکا پارٹی آئی ہے جو سکھ مارسل آرٹ کا پردشن کرتے ہیں جمہوں سے سکول آئے ہیں بینڈ آئے ہیں جو یہاں کی لوکل سنگت ہے خودمپور کی جو پٹکرولی یہاں کی جو سنگت ہے یہ سب ملکے سے نگر کیرتن کی شوہ بڑھا رہے ہیں تو ہم جتنے بھی یہاں جو لوگ آئے ہیں اس سمیں جو نگر کیرتن کا پرواد چل رہا ہے کافی لوگوں کی شمولیت ہے ہم سب کا دنے واد کرتے ہیں اور یہ خاص کر کہیں کہ جو گرنان دے جی کی بانی ہے اس کے اوپر چلیں اور وہی چیزیں وہ فالو کریں اسی سے ہماری سوسائٹی کا ہمارے پنت کا ہمارے دیش کا بلا ہے جمہو کشمیر کی سرکار نے کپوارا ڈسٹرک کے ہنڈوارا ٹاؤن کی تعمیر اور ترقی کے ایک پروجیکٹ کے ذریعے شہر کو خوبصورت بنانے کا تہیہ کیا ہے دو کروڑوں کی لاغت سے یہ کام دو مہینے میں مکمل ہو جائے گا اس پروجیکٹ میں فوٹ پاتھوں کی تعمیر سٹریٹ لائٹس کے جال کو پھیلانے کا کام اور وینڈر زونز کی تعمیر شامل ہے موسیقی 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 دینا ہے موسیقی 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 سٹیڈیوم بھی اچھا ہے کھان پینے کی فیسلیٹیز رہنے کی فیسلیٹیز سب اچھا ہے ہاں پہ کس طرح کی موٹیویشن ملتی ہے ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے ایسے گیمز ہونے چیئے ابھی ہم انڈر 14 ہے اور ابھی سہی ہم انٹرناشنل کھلیں گے تو ہمارا کانفیدنس بڑھے گا ایکسپیرینس آئے گا ہمیں اور اگر ہم نیشنل ساتر پہ جینکے کی بات کریں جینکے سے کرافٹنگ سپیس جیسے چونے جاتے ہیں ایک سی ساپ سے تونمیٹس ہوتی رہنی چاہیے یہی یہ تونمیٹس یہ تونمیٹس ہوتی رہنی چاہیے یہ تونمیٹس ہوتی رہنی چاہیے اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ ینگر ایج گروپ میں اگر آپ جوڑو کاز کو دیکھو گے انڈر 14 گرلز اور انڈر 14 بوئیز کے بچے اس میں حصہ لے رہے ہیں انڈر 14 میں آپ جو تیلنٹ دیکھو گے جب ان کو یہاں پہ گولڈ یا برونز یا سلیور ملے گا تو وہ اس میں کیا ہے کہ آگے وہ لوگوں کو ان کو ایک موٹیویشن ملتی ہے انکراجمنٹ ملتی ہے اور آگے وہ سفر ہو جائے کیا مسجد دینا چاہیں گے باقی سٹوڈنٹ جو پارٹی سپردنٹ دیکھو میسے جگر ہم بولنے تو یہ جو یہ دیز 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 ایمیٹس 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 اپرٹس ایمیٹس اہمیٹس ایمیٹس سکل موسیقی 104 فیٹ اونچا ترنگا LOC بارڈر کے پاس لگایا جا رہا ہے تو وہ کوکی جا رہی ہے کہ اس اونچے جھنڈے کی وجہ سے علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے نوجوانوں میں بھی جذبہ حب الوطنی بڑھے گا موسیقی 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 آج کا ہفتہ بار جمعو کشمیر نیوز بلٹن اے این آئی کی کرٹسی کے ساتھ بیکنے کا بہت شکریہ موسیقی تیگ ٹی وی کینیڈا امریکہ کی جانب سے کشمیر نیوز اور بیوز بلٹن موسیقی 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 موسیقی